ایک اہم ترین تیسرا علم ہے اس کو کہتے ہیں علم فقہ یہ علم فقہ نام ہے در حقیقت اسلامی قانون کا قرآن اور حدیث کی بنیاد پر سارا دین سمجھا نہیں جا سکتا بعض دفعہ ہم لوگوں کو غلط سے بھی ہوتی ہے کہ دین نام ہے صرف قرآن و حدیث کا میرے بھائیوں حقیقت یہ نہیں ہے دین نام ہے قرآن کا دین نام ہے حدیث کا دین نام ہے قیاس کا دین نام ہے اجتحاد کا دین نام ہے شرائع ماں قبلینا کا دین نام ہے عرفی مسائل کا گرز یہ کہ تقریباً دس سورسز ہیں جن دس سورسزوں سے دین وجود میں آ جاتا ہے تنہا قرآن و حدیث سے دین وجود میں نہیں آتا بلکہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں صرف قرآن و حدیث پر عمل کروں گا اور ان میں فقہ پر عمل نہیں کروں گا تو حق بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر آدمی عمل کریں نہیں سکتا تب تک جب تک ان میں فقہ ساتھ نہیں ہوگا اس کی بھی مثال ارز کرتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہوں نے فرماتے ہیں وضو کرو اس وضو میں اللہ تعالیٰ شاہوں نے ارشاد فرمایا چہرے کو دھو ہاتھوں کو دھو سر کا مسا کرو اور پاؤں کو دھو چار باتیں سمیمی آ گئی کہ صاحب چہرے کو دھونے کا حکم بھی آ گیا ہاتھوں کے دھونے کا حکم بھی آ گیا سر کا مسا کرنے کا حکم بھی اور پاؤں کے دھونے کا حکم بھی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وضو میں نیت ضروری ہے یا نہیں وضو کو اسی ترتیب سے کرنا ضروری ہے یا نہیں وضو میں کنٹینیو وضو کرنا ضروری ہے یا بیچ میں اگر گیپ ہو جائے گا تو وضو ہو جائے گا یا نہیں تو کیا وضو میں نیت لازم ہے یا نہیں یہ فقہ کے بغیر حل ہونے والا نہیں ہے کیا وضو کو ترتیب کے کسا کرنا ضروری ہے یا نہیں اگر کس نے پہلے پاؤں دھولی اور باب میں چہرہ دویا اس کا وضو ہو جائے گا یا نہیں چار کام وضو میں کرنے تھے وہ چاروں کام اس نے کر دیئے مگر ترتیب وہ باقی نہ رکھی جو قرآن میں ترتیب باقی تھی تو کیا ترتیب کو باقی رکھنا ضروری ہے یا نہیں اور وضوح کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں سے کونسی چیز ہے جس کی بنیان پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ بھی چیز بھی فرض ہے اور کونسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے یہ چیز سنت ہے یہ تنہا انسان نہیں کر سکے گا یہ سارا کام علم فقہ کے ذریعے کیا جاتا ہے فقہہ جو ہے وہ آ کر کہتے ہیں تو آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ وضوح میں قرآن کریم کی آیت اور تمام حدیثیں ہم سامنے رکھیں اور پھر یہ تائے کریں وضوح کے اندر کتنے فرض ہیں اور کتنی سنتیں ہیں عام مسلمان کی تو بات ہی نہیں علماء بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ وضوح کے اندر کتنی چیزیں فرض اور کتنی چیزیں سنت حق بات یہ ہے کہ فقہ کے بغیر قرآن و حدیث پر عمل ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ بے شمار وہ مسائل ہیں جو مسائل قرآن میں سراحتاً موجود نہیں ہیں بے شمار وہ مسائل ہیں جو حدیثوں میں موجود نہیں ہیں بلکہ اگر سارا علم فقہ سامنے رکھا جائے تو زیادہ تر مسائل وہ سامنے آئیں گے جو قرآن و حدیث میں سراحتاً موجود نہیں ہیں وہ فقہہ جن کو اللہ تعالیٰ شانوں نے اجتحاد کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی ان فقہہ نے قرآن کو سامنے رکھا حدیثوں کو سامنے رکھا اور وہ مسائل جو قرآن کریم میں اور اہدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود نہیں تھے ان مسائل کو حل کر کے دیا اور اس کے نتیجے میں دیر مکمل ہمارے سامنے آ گیا بلکہ اگر حق بات سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ یہ جب ہم یہ کہتے ہیں اسلام مکمل ہے اسلام مکمل ہونے کی معنی کیا ہیں اس میں عبادات کا بیان بھی مکمل اس میں معاشرتی مسائل بھی مکمل اس میں بزنس کے مسائل بھی مکمل اس میں حکمرانی کے مسائل بھی مکمل اس میں آداب اور عرفی مسائل بھی زندگی کی تمام معاملات کے متعلق ہماری شریعت مکمل ہے یہ مکمل تب ہی ثابت ہوگی جب علم فقہ بیچ میں آئے گا اور اگر علم فقہ بیچ میں نہیں آئے گا صرف قرآن اور حدیث کی بنیاد پر یہ دعوت کیا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ دین مکمل ہے اس لئے کہ قرآن کریم کی بہت مختصر آیتیں ہیں جو اسلامی قانون بیان کرتی ہیں قرآن کی زیادہ تر آیتیں ہیں اللہ کی ذات کا تعارف قائنات کی تخلیق جنت و جہنم کا بیان انبیاء علم السلام کے واقعات پشلی قوموں کے حالات یہ زیادہ تر قرآن کا حصہ یہ ہے قرآن کی قانونی آیات جس میں نماز روزہ حج زکاة نکاح طلاق خرید و فروخت معاملات یہ ان کے متعلق چند آیتیں ہیں جن چند آیتوں سے سارا قانون نکالنا ہے احادیث بھی ہزاروں کے تعداد میں نہیں مشکل سے چند سو آیت احادیث ہیں جن احادیث کا تعلق انسان کے عمل ہی زندگی کے ساتھ ہے ورنہ زیادہ تر احادیث اخلاق کے متعلق ہیں زیادہ تر احادیث آخرت کے حالات کے متعلق ہیں زیادہ تر احادیث زہد دنیا کے متعلق ہیں حدیث کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان میں جو احادیث احکام بیان کرنے کے متعلق ہیں ان کو جب شمار کیا گیا تو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ صرف پانچ ہزار حدیث ہیں ہوں گی جن احادیث ہم قانون نکال سکتے ہیں لیکن زندگی مسائل تو ہزار نہیں ہیں زندگی کے مسائل تو کروڑوں مسائل ہیں اس لئے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ جب اجتحاد کیا تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ بارہ لاکھ مسائل کا اجتحاد امام ابو حنیفہ نے کیا ہے وہ کہاں سے اجتحاد کیا ہے وہ دراصل مسئلہ نائے سامنے آتا ہے قرآن و حدیث کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے اور وہ سراحت انما قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہوتا اور اسی کو سامنے رکھ کر کے وہ مسئلہ نکالا جاتا ہے تو فقہ کے بغیر قرآن و حدیث پر عمل کر ہی نہیں سکیں گے قرآن کریم کے کچھ آیتیں تو وہ ہیں جن میں صاف صاف حکم معلوم ہوتا ہے ہر مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے سمر سکتا ہے لیکن کچھ آیتیں وہ ہیں جن کو آیتیں آئت سامنے ہیں لیکن ابھی سمجھ نہیں پاتا اس آیت کا مطلب کیا ہے اور اس کے لئے کسی ماہر کی ضرورت ہے اسی طرح سے احادیث ہیں حدیث سامنے ہیں بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ حدیث جو ہیں یہ اخلاقیات سے متعلق ہیں یہ حدیث جو ہے یہ قانون سے متعلق ہے اس سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ لازم ہیں یا اس سے جو چیز ثابت ہوتے ہیں وہ حرام ہیں یہ فیصلہ کرنا بے انتہاں مشکل وہ فقہ ہی وہ فیصلہ کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں امت اگر آج کے سارے علماء بیٹھ کر کے فقہ کو ایک طرف رکھ کر کے یہ تائے کرنا چاہیں کہ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں تو تائے کرنی سکیں گے اور سارے علماء بیٹھ کر کے قرآن کے ساری آیتیں سامنے رکھ کر ساری حدیثیں سامنے رکھ کر اگر یہ بیٹھیں گے تائے کرنے کے لئے کہ نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں تو تائید ہی کر پائیں گے چاہے سال ہا سال کیا ساری نگی لگا دیں اس لئے کہ وہاں اچری الجنہ بیس میں آ جائیں گے ان جنوں کا حل ہی نہیں نکل سکے گا نماز کے مسائل تو بہت مشکل ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کی سنتیں تائید نہیں کر پائیں گے ہم اس لئے کہ ایک حدیث میں ہوگا اب وہاں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وضو کی سنت یہ عمل سنت ہے بھی یا نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کا عمل ہوگا مگر وہ سنت نہیں ہوگا مثلا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے اندر ایک سفر کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا اور بخاری میں حدیث موجود ہے تب سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہو گیا حدیث میں تو ثابت ہے مگر دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اگر تم سے کوئی انسان یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے ہرگز مت ماننا اللہ کے نبی ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے تو ایک طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث ہے دوسری طرف سے حضرت مغیرہ شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تبو کی سفر میں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا اب تہہیے یہ کرنا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے درجے کو کیا کہیں ہم اس کو فرض کہیں ہم اس کو سنت کہیں ہم اس کو جائز مان لیں ہم اس کو مجبوری کا عمل مان لیں اللہ کے نبی ایسا نے بائی دیوے ایسا کیا یا کسی مجبوری کی بنا پر کیا یا عذر کی بنا پر کیا یا ایکسپشنل کیس ہے یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ عام مسلمان نہیں بلکہ محدثین بھی نہیں کر پاتے ہیں اس کی تشریح فقہ اکرام کرتے ہیں اور فقہ میں سے امام آزم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں اس اسلامی قانون کی تشریح کے سلسلے میں فرض کہ یہ وضو کا مسئلہ ہر مسلمان کے زندگے میں پیش آتا ہے اب ایک مسلمان یہ سوال کرتا ہے یہ سب یہ بتائیے اگر کوئی مسلمان وضو بھی نہیں کر سکتا تیمم بھی نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لئے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں وضو بھی نہیں اور پانی بھی نہیں مثلا جہاز کے اندر ہے یا ایک مسلمان ایسی حالت میں ہیں کہ وہ وضو بھی نہیں کر سکتا تیمم بھی نہیں کر سکتا مثلا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں چنانچہ میں نے خود ایک ایسے انسان کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے اور آج بھی سنگر شہر کے اندر وہ موجود ہے اور وہ مسئلہ پوچھنے کے لئے آیا تھا کہ مجھے بتائیے میں اس نجا کیسے کروں گا میری دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں میں وضو کیسے کروں گا میری دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں وہ بجلی کے پول سے نیچے گرا اور مین لائن جو ہے ان کے ہاتھوں پر گر گئی اور دونوں ہاتھ یہاں سے کٹ گئے تھے اب یہ آدمی سوال کرے گا کہ صاحب میں لے میں وضو بھی نہیں کر سکتا میں تیمم بھی نہیں کر سکتا اس کے متعلق نہ قرآن میں کوئی حکم موجود ہے نہ حدیث میں کوئی حکم موجود ہے مگر مسئلہ اس کو بتانا ہے کیا ہم اسے بتائیں کہ بغر وضو کی نماز پڑھو مگر اللہ کی نبی نے تو فرمایا بغر وضو کی نماز ہی نہیں مفتاح صلات الطہور کیا ہم اسے یہ کہیں گے کہ تیمم کر کے مگر وہ تو تیمم کری نہیں سکتا کیا ہم اسے یہ کہیں گے کہ تم نمازی چھوڑ دو کیونکہ تم وضو کری نہیں سکتے تو مگر نماز کو کیسے چھوڑوائیں گے ظاہر ہے اس کا فیصلہ جب بھی ہوگا تو اشتحاد سے ہوگا اور اشتحادی کے نام فقہ ہے آج کے زمانے میں باتروم کمبائن باتروم ہوتے ہیں ایشتی باتروم کے اندر وضو کھانا بھی ہے اور غسل کھانا بھی ہے اور وضو کھانے کے اندر جب اندر داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھنی ہوتی ہے اللہ من یعوذ کعیم الخبز والخبائز اب پہلے اللہ کے نبی آرسلام کی زمانے میں غسل کھانے الگ ہوتے تھے اور بیتو خلاہ الگ ہوتے تھے بیتو خلاہ میں جب جاتے تھے وہاں پانی کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا اس وقت بیتو خلاہ میں اندر داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی ہوتی تھی اب آج کا مسلمان جب بیتو خلاہ میں جائے گا تو وہیں وعہ شروم بھی ہے وہیں اس کو غسل بھی کرنا ہے وہیں وضو بھی کرنا ہے تو دعا کی زگا وہ پڑھے گا جس وقت وہ کموڑو پر بیٹھے گا اس وقت دعا پڑھے یا جس وقت اندر داخل ہوگا اس وقت وہ دعا پڑھے اندر جب داخل ہوگا تو وہ بیتو خلاہ لیٹرین بھی ہے اور وہی حصل کھانا بھی ہے تو کیسے فیصلہ ہو سکے گا ظاہر ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے یا تو جائز بولنا ہے یا ناجائز بولنا ہے اور کیسے بولیں گے کہ اس کے اجتحاد کرنا ہوگا اور اجتحاد ہی کے نتیجے میں فیصلہ ہوگا ظاہر ہے اجتحاد کرنے کے لئے اجتحاد کی صلاحیت ضروری ہے اور اجتحاد کے صلاحیت اللہ تعالیٰ شاہو نے فقہہ کو عطا فرمائی ہے اور وہی اجتحاد کرتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طہارت کے لئے پانی استعمال ہوتا تھا اور مٹی استعمال ہوتی تھی مٹی سے استنجا کیا جاتا تھا ایک شخص پشاب کرتا تھا اس کے بعد اس نے مٹی استعمال کر لی مٹی استعمال کرنے کے بعد پشاب کی جگہ خوش ہو گئی خوش ہونے کے بعد اب اگر وہ چاہے گا تو پانی استعمال کرے اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو صرف وضو کرے اور اس کی وہ طہارت حاصل ہو گئی آج کے زمانے میں ٹیشو پیپر آ گیا ہے اب ٹیشو پیپر مٹی کا کام کر سکے گا یا نہیں ظاہر فیصلہ کرنا ہے نہ قرآن میں کوئی حکم موجود ہے نہ حدیث میں منع بھی نہیں کر سکتے جائز کہیں گے تو کیسے کہیں گے لازم انہیں اس کے لئے اجتحاد کرنا ہوگا اور اس اجتحاد کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا کیا ٹیشو پیپر ویسے ہی کنڈیشن اپنے اندر رکھتا ہے یا نہیں جیسے مٹی استعمال مٹی کے نتیجے میں تو انسان پاک ہو جاتا ہے ٹیشو پیپر بھی انسان کے پشاپ کے ڈراب کو خوش کر لیتا ہے تو کیا ٹیشو پیپر کو ہم مٹی کے قائم مقام مان لیں آج کے باتروموں میں جب سنٹی فٹنگ ہے وہاں مٹی استعمال نہیں ہو سکتی اور اگر مٹی استعمال کرنے لگیں گے تو کچھ دنوں کے بعد ہی وہ ٹرنچ بر جائے گا اور خرابی ہو جائے گی اور آج مٹی ہر جگہ ملتی بھی نہیں ہے تو کیا ہم ٹیشو پیپر استعمال کرنے کی اجازت دیں اور ٹیشو پیپر استعمال کرنے کے نتیجے میں کیا آدمی پاک ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا اور ساری دنیا پر اس پر عمل ہو رہا ہے فقہ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس پر جانے اس پر غور کریں اور غور کرنے کے بعد پھر اس پر عمل کر سکیں گے یہ تو وضو کے چند مسائل ہیں وضو کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ سب کبھی کبھی انسان پر غسل لازم ہوتا ہے اور غسل لازم ہونے کے لئے مرد کے جسم سے بھی کچھ لکوٹ نکلتا ہے اور عورت کے جسم سے بھی کچھ لکوٹ نکلتا ہے مرد کے جسم سے ایک لکوٹ نکلتا ہے جس کے نتیجے میں غسل لازم ہوتا ہے اور اس کے جسم سے ایک ایسا لکوٹ بھی نکلتا ہے جسے غسل لازم نہیں ہوتا ہے ایک کو منی کہتے ہیں ایک کو مزی کہتے ہیں مزی کے نکلنے سے غسل لازم نہیں ہوتا منی کے نکلنے سے غسل لازم ہو جاتا ہے ان دونوں کی ڈیفنیشن کیا ہوگی قرآن کریم میں بھی کہیں نہیں ہے حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے ایک مسلمان نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے اس کو سمیم بھی نہیں آتا ہے کہ صاحب مجھے جو لکوڈ میری باڈی سے باہر نکلا ہے یہ منی ہے یا مزی ہے اب حدیث میں جا کر ڈھونڈے گا وہاں اس کی تشریف نہیں موجود نہیں تو فقہ کے بغر کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو پہلے فقہ کی ڈیفنیشن لینی پڑے گی اور اس سے پتا چلے گا کہ یہ جو لکن وہ ڈیفنیشن جب اس پر فٹ کریں گے اس کے بعد پتا چلے گا کہ نکلنے والی چیز منی ہے تو آپ کو غسل لازم ہو گیا اور نکلنے والی چیز اگر مزی ہے تو غسل لازم نہیں ہوا ڈیفنیشن حدیث میں کہیں نہیں ہے ڈیفنیشن جو ہیں وہ فقہانتائی کی ہیں علم فقہ کے ذریعے سے پتا چلتا ہے یہ نکلنے والی چیز مزی ہے آپ کو غسل لازم نہیں ہوا ہے آپ کو صرف وضع کرنا ہوگا مزی کا حکم قرآن حدیث میں موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال پہنچوایا کیونکہ وہ خود نہیں پوچھ پاتے تھے وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کی داماد تھے اب جب داماد تھے تو کیسے پوچھ پائیں گے کہ حضرت مجھے بار بار مزی نکلتی رہتی ہے مجھے فرمائیں مجھے غسل کرنا ہے یا نہیں اسے دوسروں سے کہا مزی کے بارے میں کیا حکم ہے تو اللہ کے نبی عیسیٰ نے فرمایا مزی کے نکلنے سے صرف وضو لازم ہوتا ہے مگر فرق کیسے سمجھ میں آ جائے گا عام نوجوان تو فرق نہیں کر سکے گا عام نوجوان کی تو بات ہی نہیں عالم بھی فرق نہیں کر سکے گا تب تک جب تک دیفنیشن نہ آ جائے اور دیفنیشن کے بارے پتہ چلے گا کہ منی اور مزی میں فرق اور دیفنیشن کرتا ہے علم فقہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ فقہ مانے بغیر ہم جب فیصلہ کرنا چاہے تو غلطیوں میں پڑ جائیں گے اور ایسی مصیبتوں میں فرز جائیں گے جس کا کوئی حال ہی نہیں نکل سکے گا ایک مسلمان کو نماز فرض ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں کتنی چیزیں واجب ہیں کتنی چیزیں سنتیں ہیں عام مسلمان تو کجا بڑے بڑے اصحاب علم بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ نماز میں کتنے فرض ہیں کتنے واجب ہیں کتنی سنتیں ہیں چنانچہ ایک صاحب ایک دفعہ ایک علم سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا صاحب ہم فقہ نہیں مانتے بہت اچھا فقہ نہیں مانتے اب آپ مجھے سمجھا دیجئے آپ کے ہاں نماز کے اندر کتنے فرض ہیں تو ابھی وہ تائی نہیں ہوا میں نے کہا نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں کہہ لگے وہ بھی ابھی تائی نہیں ہوا میں نے کہا نماز کے اندر کتنی واجبات ہیں کہہ لگا وہ بھی ابھی تائی نہیں ہوا میں نے کہا نماز کے اندر مکروحات کتنے ہیں کہہ لگا وہ بھی ابھی تائی نہیں ہوا میں نے کہا نماز کے اندر مفسدات کتنے ہیں کہہ لگا وہ کیا ہوتا ہے فقہہ کرام کا احسان ہے امت کیا کہ انہوں نے تمام چیزیں واضح کر دی ہیں پہلے فرض کی ڈیفنیشن تائے کر دی بتایا کہ فرض کہتے ہیں کس کو ہیں پھر واجب کو الگ کر کے بتایا پھر سنت کو الگ کر کے بتایا پھر بتایا ہے نماز کے اندر اتنی چیزیں فارض ہیں ان میں سے کوئی چیز چھوڑ جائے گی تو نماز دوبارہ پڑھنی ہے اتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے کوئی چیز چھوڑ جائے گی تو سعیدہ سال عظم ہوگا اتنی چیزیں سنت ہیں ان میں سے کوئی چیز چھوڑ جائے گی تو نماز پھر بھی مکمل ہیں گرز یہ کہ یہ جو کلاسفیکشن ہے یہ جو شریعت کے احکام درجہ بندی ہے یہ علم فقہ کے ذریعے سے ہے حدیثوں میں تو محادث ان ساری حدیثیں جمع کر دیں گے بخاری میں وضو کی ساری حدیثیں جمع ترمیزی میں ساری حدیثیں جمع لیکن کسی حدیث میں لکھا ہوا نہیں آئے گا اس حدیث سے نکلنے والا حکم فرض ہے اس حدیث سے نکلنے والا حکم واجب ہے یہ تو بعد میں فقہ اکرام فیصلہ کرتے ہیں علم فقہ کے ذریعے سے فیصلہ ہو پاتا ہے ورنہ اس کے بغیر انسانوں کی کوئی راستہ نہیں ہے سمجھنے کا اسلام نے ہر مسامہ پر روزہ لازم کر دیا روزہ تو آسان چیز ہے صبح کو سہری کھانی ہے شام کو افطار کرنا ہے اس کے لئے قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں حدیثیں بھی موجود ہیں اس میں ہمیں کسی فقہ کسی امام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن روزوں کے مطالق جو نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان نئے مسائل کی سلسلے میں فیصلہ کرنا ہے مثلا جناب رسول اکرام صاحب کی کہیں حدیث نہیں ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں اب علم فقہ سے فیصلہ کرنا ہوگا کان میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں یہ فقہ ہاں فیصلہ کرتے ہیں قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے اور آج کے زمانے میں انجشن لگایا جاتا ہے آج کے زمانے میں فلود پہنچ پہنچایا جاتا ہے گلوکوز چڑھایا جاتا ہے ایک انسان کہتا ہے کہ صاحب میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا پانی بھی نہیں پیوں گا اور یہاں سے گلوکو چڑھاؤں گا جتنے نہ کھانے اور نہ پینے کی وجہ سے میرے باڑی کے اندر جتنی کمزوری آگئے وہ ساری میں یہاں سے داخل کروں گا اور یہ داخل کرنے کے بعد پھر بتائیے میرا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں اب اگر ہم کہیں گے روزہ ٹوٹ گیا تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے انجشن کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر ہم کہیں کہ آپ کا روزہ پھر بھی سلامت ہے یہ بھی کہیں قرآن و حدیث بھی دکھا ہوا نہیں ہے تو ظاہر فقہ ہی کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا چنانچہ فقہ بیٹھ کر غور کرتے ہیں کہ انجشن لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں گلوکو چڑھانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں یہ تمام فقہ کے بغیر حل ہونے والا نہیں ہے اور ادھر سے امت کے سانے مسئلہ زکاة ہر مسلمان پر لازم ہے زکاة کے ہزاروں مسائل ہیں جن ہزاروں مسائل کے مطالعے قرآن و حدیث میں کوئی حکم نہیں ہے اور انہیں ہزاروں مسائل کو حل کرنا ہے مثلا آج کل آج کل کمپنیوں کا بیزنس ہوا کرتا ہے کمپنی مل کر کے کاروبار کرتی ہے اب کمپنی کی زکاة کیسے نکالی جائے گی حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ زکاة کیسے نکالی جائے گی اسی طرح سے ٹھیکے داری ہوتی ہے ٹھیکے دار نے پل بنا دیا ابھی وہاں سے بل نکلا ہی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ جو اس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے ابھی وہاں بل نکلا ہی نہیں وہ جو بل گورنمنٹ کے پاس ہے اس بل وہ جو کئی لاکھ روپے ہے اس کی زکاة اس پر لازم ہو گئی یا نہیں اگر زکاة لازم کرتے ہیں تو پیسہ اس کے پاس آیا ہی نہیں اور اگر زکاة لازم نہیں کرتے ہیں مگر یہ تو پیسے کا حق دار بن چکا ہے تو زکاة لازم ہوگی یا نہیں ہوگی کہیں حدیثوں میں نہیں ہے فقہ کے بغیر مسئلہ حل ہونے والا نہیں چاہے زکاة لازم کریں چاہے زکاة لازم نہ کریں اسی طرح سے حج کے مسائل سینکڑوں حج کے مسائل ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے نہ قرآن میں کہیں لے ایک عورت حج کرنے کے لئے گئی جس وقت اس کو تواف کرنے کے وقت آگا تو اس کو منسز ہو گئے اور منسز کے حالت میں تواف کر نہیں سکتی اب یہ کہتی ہے کہ جتنے دنوں میں انتظار کروں گی منسز سے پاک ہونے گا تب تک میری واپس ایک وقت آ جائے گا اور فلاں ڈیٹ مجھے واپس نکلنا ہے ٹکٹ چینج بھی نہیں ہو سکتا ہے اب اگر میں تواف زیارت کیے بغیر واپس چلی جاؤں گی میرا حج بھی مکمل نہیں ہوگا میں اپنے شہر کے لئے پاک بھی نہیں ہو سکوں گی اور اسی حال میں میں تواف کر نہیں سکتی تو مجھے بتائیے مجھے حل کیا ہے اگر رکے گی وہاں تو ٹکٹ زائے ہو جائے گا اور اگر واپس آتی ہے تو حج مکمل نہیں ہوگا فقہ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ قرآن میں بھی اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے حدیث میں بھی اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے تو ظاہر فقہی کے ذریعے سمت پہلے زمانے میں زمین سے سفر کرتے تھے اور زمین سے سفر کرتے کرتے آگے کہیں میقات آتا تھا اور میقات سے آگے احرام مانگ کر گزرتے تھے آج فضائی راستوں سے جاتے ہیں تو فضائی راستوں سے میقات کہاں پر مان لیں گے اللہ کے نبی نے فضا کے بارے میں کوئی حکم نہیں فرمایا کہ جہاز سے اٹھ کر کے آگے تمہارا میکہ کہاں پر ہوگا فقہہ کو فیصلہ کرنا ہوگا علم فقہ کے ذریعے سے سمیمی آتا ہے کہ صاحب اب جب ہوائی جہازوں سے لوگ سفر کرنے حج کے لئے جا رہے ہیں تو وہ کیسے احرام باندیں گے اور کہاں سے احرام باندیں گے اور ان کا میکہ کہاں سے شروع ہو جائے گا یہ تو عبادات ہیں اس کے بعد جب زندگی کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں نکاح کے ہزاروں مسائل ہیں جن کے بارے میں قرآن حدیث میں کوئی سرات موجود نہیں ہے آج کے زمانے میں سوال پیدا ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح ہو جائے گا یا نہیں ای میل کے ذریعے سے نکاح ہو جائے گا یا نہیں کشمیریوں کے ایک سوال ہے نکاح مانگ جیرے 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 رشتہ مانگنے کے لئے جاتے ہیں انہوں نے پیش کس کی کہا ہم حلم وہ جواب میں کہتے ہیں توہنگ خوتہ ہی شاہ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا مانگا کہتا رشتہ مگر رشتہ کا تو لفظی نہیں آیا انہوں نے کیا کہا کہ اللہ رشتہ قبول ہے مگر انہوں نے تو یہ لفظ بولا ہی نہیں کیا ہم اس کو رشتہ کے مان لیں کیا ہم یہ تسلیم کر لیں انہوں نے رشتہ مانگا اور انہوں نے وہاں سے آفر انہوں نے وہاں ایکسپٹ کر لیا کشمیری ارخ میں تو یہی کہا جاتا ہے مگر الفاظ میں کہیں نہیں لیا آج تو حلم ہوتا بھی نہیں لوگوں کے بعد آج تو سیکن ٹائٹو میں حلم کہاں ڈونڈیں جائے باق تو کیسے فیصلہ ہو سکے گا نکاح کے بعد کبھی رشتہ ناکام ہونے لگتا ہے طلاق کے احکام قرآن و حدیث میں موجود ہیں مگر تحریری طلاق کہیں حدیثوں میں نہیں ہے اور آج کے زمانے میں ریٹن ڈیورس ڈیڈ بنائی جاتی ہے کیا یہ ریٹن تحریری طلاق نامہ مانا جائے گا یا نہیں اگر مانا جائے گا تو کیسے جب حدیث میں کہیں تذکر آئی نہیں ہے اور اگر ہم اس کو ریجٹ کر دیں گے مگر آج کی ساری چیزیں تو دستاویز اور ڈاکومنٹ کے ذریعے چلتی ہیں تو تحریری طلاق نامے کو کیسے ریجٹ کریں گے فقہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیسے یہ طلاق نامہ محتبر مانا جائے گا اور کیسے نہیں آج تو ای میل کی ذریعے طلاقیں بھیجتے ہیں آج تو فون کے ذریعے سے طلاقیں بھیجتے ہیں تو فون کے ذریعے سے طلاق جو ہے وہ دوسری جگہ سے آئی کیا طلاق دینے کے لئے ایک ہی جگہ مرد اور عورت کا ہونا ضروری ہے یا الگ الگ آگ ہوں گے اور وہاں سے طلاق آ جائے گا تو طلاق پڑ جائے گی یا نہیں فقہ کے بغیر کوئی ہر راستہ نہیں ہے وہ فقہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کیسے طلاق پڑے گی یا نہیں